اپنی فصل کا اچھت تام نہیں ملنے پر مہاراشر کے ناشک میں اپنا ویرود جتانے کے لیے دو کسانوں نے اپنی فصل سڑکوں پر پھیکی ناشک کے ستانہ علاقے میں دو کسانوں نے بدھوار کے پہر اپنا غصہ اور نراشہ جتانے کے لیے سڑک پر تیس کونٹل پیاس فینک دی بازار میں ان کسانوں کو ان کی فصل ایک روپے پچاس پیسے پرتی کلو پر بیچنی پڑ رہی تھی ظاہر طور پر یہ دام ایم ایس پی سے کہیں زیادہ نیچے ہے ایک کلو پیاس کی لاغت ہی لگ بھگ نو روپے ہے ان کسانوں نے کہا کہ اگر یہ اپنی فصل اس دام پر بیچیں گے تو ان کے لیے جیون یاپن اسمبھب ہو جائے گا اس طرح کی گھٹنائیں دیش میں عام ہو چکی ہیں خاص کر مہاراشر میں آئے دن کسان اپنی فصل مٹی کے مول بیچنے کے خلاف آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں کچھ دن پہلے ایک کسان کو دو ہزار چھہ سو ستاون کلو پیاس کے بدلے صرف چھے روپے اور ایک دوسرے کسان کو پانچ سو پیتالیس کلو پیاس کے دو سو سولہ روپے میں لے دونوں کسانوں نے اپنے پیسے راجو کے مکھے منتری دیویندر فرد نویز کو بھیجے سات سو پچاس کلو پیاس کے لیے ایک ہزار چونسٹھ روپے کمانے والے کسان نے یہ راشی پی ایم موڈی کو بھیجی مہینے جو پیاج بیچا تھا وہ پیاج بہت کم دام میں گیا اور اس دن کا خرچہ بھی وشلنے ہویا ٹانسپور کا خرچہ نے ہویا وہ جو موجوری لگی اس کا بھی خرچہ وشلنے ہویا اسی لئے مہینے جو رکم ملی تھی وہ رکم سب پی ایم موڈی ساپ کو منی آرڈر کرنے کا پیسلہ لیا اور وہ ایسا کیا ناشک میں دیش بھر کی کلو پیاس کا لگ بھگ آدھا اتبادن ہوتا ہے علاقے میں سوخے جیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کسانوں کو اگلی فصل سے کم امیدیں ہیں ایسے میں اپنی حالیا فصل بھی بیچ پانے میں اسمرد کسان کافی پریشان ہے راج کے مکہ منتری نے پردھان منتری سے مدد مانگی ہے موڈی نے ایک بھاشن میں پیاس کو ٹاپ پرائیورٹی کا حصہ بتایا تھا جس میں مہاراشت پر خاص دھیان دینے کی بات کہی گئی تھی ٹاپ یعنی ٹماٹر پیاز اور آلو ٹاپ کا ٹی پہلے ہی فلوپ ہو گیا ہے اور سرکار کی اندیکھی کا شکار ہو گیا ہے اور اب اوپر بھی شامت آ گئی ہے مجبوری میں اپنی فصل برباد کرتے یہ گسہ کسان پردھان منتری کی ٹاپ پرائیورٹی کی اصلی تصویر دکھاتے ہیں